مران صاحب مران صاحب انشاءاللہ جیتیں گے جو فضاء ہے وہ تو پاکستانیوں کے مران خان کے حاکمی مران خان صاحب آگے دوبارہ تو نظام بدل پہے گا پہلے بھی دو تین سال حکومت کر کے گئے تھے سار جی پہلے بھی انہوں نے نظام بدل ہے کیونکہ میں ایک بزنس میں ہوں انہوں نے کافی حد تک ایک بہت بڑی کرپٹ مافیا کے خلاف جان کرنے کے باوجود ملک کو میٹھ رہو لے آئے تھے ہم میسمنٹ کرتے ہوئے بے خوف ہو کر کرتے ہیں اب جب سے یہ ہے ہم میسمنٹ رک گئی ہے بزنس ڈاؤن ہو گئے لوگوں نے پیسہ بائے نکال دی ہے لوگوں نے انٹریس لینا کاروبار میں بند کر دی ہے لوگوں کی انڈسٹری لیے کاروبار بند ہوتی ہے ویروز گاری بڑھتی ہے اور ملک تبائی کی طرف جاتے ہیں خان صاحب عمران صاحب کی دور میں تیزی سے انڈسٹری چار رہی تھی تین پرسن پر وہ لون دے رہے تھے تو یہ بہت بڑا کام تھا میں ایسی دینے چاہیں گے آخر میں جی میں پیغام دینے چاہیں گے اپنا پیغام میں سٹھ ہوئی میں تو یہی پیغام دینے چاہوں گا کہ لہور والا پانا چاہیے عمران خان صاحب کی طرف تکیر سننی جائے یہ جو سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ہمیں بھی سننی سے یہ صاحب کی طرف یہ میر پانی تھی اس وقت ہم گورنر ہاؤس کے باہر ہیں عمران خان صاحب نے جس طرح کل اعلان کیا تھا کہ وہ یہاں پر تقریر کریں گے ایک پروٹسٹ انہوں نے اناؤنس کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کی تعداد بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں بھی موجود ہیں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ لوگ عمران کی کال پر لب بیک کہتے ہوئے جہاں پر وہ بلا رہے ہیں آ رہے ہیں اس وقت بائیس دسمبر کی ٹھٹھر دیو ایک شام ہے لیکن یہاں پر لوگ صرف شاید اسی آس پہ کہ ملک کو اس ایک جو عمران خان کے کہنے کے مطابق بھی اور جو ثابت بھی ہو رہا ہے اس کرپ ٹولے سے بچایا جائے ملک کی ایکانومی کو سنبھالا دیا جائے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ سسٹم کو ڈھیک نہ کیا جائے اور سسٹم ڈھیک کرنے کے لیے یہ لوگ تو تیار نہیں ہیں جو پرانے سٹیٹس کو کے ہمارے نمائندے ہیں یہ اپنے انٹرسٹ کو ووچ کرتے ہوئے یہاں پہ موجود ہیں یہ عوام کے لیے عام آدمی کے لیے نہیں ہیں جی اسلام علیکم حسد کیسے ہیں آپ جی بھئی عمید گورنر آن اس کے سامنے ہی کھڑے ہیں آج 22 دسمبر 2022 ٹھٹھردی شام لیکن پنجاب لاہور پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت بوائلنگ فانڈ سے بھی اوپر جا رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ گورنر صاحب نے جو حرکت کی آئین کے خلاف وہ الٹی ان کے گلے پڑ گئی ہے کیا حرکت کیا تھی حرکت یہ تھی انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عمران خان صاحب نے 17 دسمبر کو اعلان کیا تھا کہ 23 دسمبر کو وہ پنجاب اور خیور پختونخواہ کی اسیمبلی ڈیزولو کریں گے اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ جس طرح سے کہتے آئی ہے پی ڈی ایم کہ ہم بھی اسیمبلی ڈیزولو کریں گے نیشنل اسیمبلی اور باقی بھی اور الیکشنز کریں گے لیکن آپ کو تو میں پہلے سے کہتا ہوں بھائی کہ یہ لوگ اپنے ایک ایجنڈا پر آئے ہیں یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے تب تک جب تک ان کے تمام مقدمات تمام مسائل ان کے حل نہ ہو جائیں اپنے پیسے پورے نہ کر لیں انہوں نے وہی کام کیا گورنر کو آگے لگایا گورنر نے آئینی یعنی آئین کو پامال کرتے ہوئے آپ یوں کہیے کہ انہوں نے ایک آرڈر دیا وزیراعہ لاغو کہ اعتماد کا ووٹ لیں وجہ کیا تھی کہ 23 دسمبر کو جو عمران نے اناؤنس کیا تھا کہ اسیمبلی ڈیزولو کروں گا وہ اسیمبلی ڈیزولو نہ ہو اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور دوسرا کام کیا دوسرا کام کیا کیا مسلم لیگ نون اور پیوٹ سوارٹی کے ارکان اسیمبلی نے ایک ادر ادم اعتماد کی تحریک بھی جمع گرہ دی ہم دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ دو دو ایک ہی کام اور دو دو یعنی آپ کوئی شہد ابھی ہو کے یعنی ایک ہی کیس جو ہے وہ دو جگہ پہ مختلف جگہوں پہ نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ اتنے اس معاملے میں اب تو میں یہی کہہ سکتا ہوں تھوڑا سا ڈیروگیٹری الفاظ استعمال کرنا تو انہیں ہو گئے تھے انہوں نے یہی کیا آئین کا سہارا لے کے آئین کو استعمال کرتے ہوئے ان کا خیال تھا کہ پڑ پڑ ہو جائے گی ہم دبا لیں گے وزیر اللہ کی شوٹی کروا دیں گے ادم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے یا اگر وہ نہیں ہوا تو ہم دوسری طرف چلے جائیں گے کہ ہم ان سے کہیں گے کہ ہم ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کامیاب کرا لیں گے اس طرح سے وہ اس طرح سے کہ کچھ ووٹ خریدیں گے ہارٹ سریڈنگ کریں گے اور اس قسم کے کام کرتے ہوئے ریئر آئینی ہم اس کو لطاڑ لیں گے پھسا لیں گے لیکن وہ ان کے الٹا گلے پڑ گیا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوا آج کا دن اس کی ہم دھوڑی چیز آپ کو تفصیل بتاتا ہوں آج صبح انٹیریئر منسٹر صاحب رانہ سناؤلہ لاہور آگئے لاہور آگے انہوں نے اعلان کیا کہ جی گورنر نے ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری تیار کر لی ہوئی ہے صرف سائن کرنے ہیں اس کے بعد گورنرہ اس کے اندر چلے گئے اجلاس شروع ہو گیا اجلاس اب تک شام کے اس وقت سات بجنے کو ہیں اجلاس ابھی تک ختم نہیں ہوا اور اس دوران انہوں نے اپنے آئینی قانونی ماہرین سے میرا خیال ہے مشورے کیے ہوں گے اور مشورے میں ان کو یہی آیا کہ بھائی یہ غیر آئینی قدم نہ اٹھائیں اس لیے کہ اس کا فائدہ پرویز علاہی صاحب کو ہوگا وہ کوٹ چلے جائیں گے آپ کو ان کو ہٹانے کا جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہوگا پھس گئے کہ نہیں پھس گئے بلکل پھنس گئے اس کے بعد وزارت قانون نے اناؤنس کیا یعنی یہ بھی ابھی آج کی ابھی لیٹس ہے انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ بھائی ڈی نوٹیفائی نہ کریں کہاں رانہ صنع اللہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈی نوٹیفائی کرنا ہے اور فوری طور پر ان کو ریموو کر دینا ہے اس لیے کہ اس کے بعد سیملیز نہیں توڑ سکیں گے اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں گے ان کو یہی مشورہ دیا یہی انہوں نے تجویز دی ہے یا آرڈر کہہ لیئے کہ ڈی نوٹیفائی نہ کریں اب اس میں ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ یہ موومنٹ کیوں ہوئی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے یعنی دو طرف سے ہو رہا ہے ایک طرف تو کہہ لیئے کہ آئین کی مار پڑ گئی ان کو دوسری طرف ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے جو روکا جا رہا ہے وہ ان کے ان کے لیے اگر یہ ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی ہار ہے اس کو روک رہے ہیں وہ وجہ کیا ہے وجہ صرف وہی جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ الیکشنز نہیں کروانا چاہتے یہ اپنے جو وقت انہوں نے لوز کیا ہے اپنی کمائی کرنا چاہتے ہیں اپنے کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں ایسے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک و قوم کے ہمدرد ہیں یہ ملک و قوم کے ہمدرد نہیں ہیں یہ ہمارے عام آدمی کے ساتھ نہیں ہیں یہ اپنے صرف مکہ علیہ اپنے جو ان کے مقاصد ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں میری اللہ سے دعا ہے آپ بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے ملک کے لیے جو یہ ہو وہ بہتر ہو سٹیبلیٹی آئے آمین